وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر و ناظرین خاکسار ڈرکوحمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ کی ختمت میں حضر ہے پیارے بھائیوں آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جو مجاہدین ختم نبوت ہیں غیر عمدی مولوی حضرات ہیں یہ حضرت مسیح محضر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض اصطلاحات استعمال کی ہیں اپنی نبوت سے متعلق ان کو غلط معنی پہنا کر جان بوجھ کر جو ہے اس طرح کے تاکہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا حضرت مسیح محضر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑی کنفیوزڈ بات کر دی ہے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے تو اس اسلامی پیارے بھائیو یہ کتاب ہے حضرت خلیفت مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت و نبوہ جو کہ انوارل علوم کی جلد دو میں موجود ہے اس میں حضرت خلیفت مسیح ثانی نے اس مضمون کو بہت حد تک کھول کر آپ نے پیش کیا ہے اور وہی سے ہم آپ کو پڑھ کر یہ کچھ صفحات سناتے ہیں تاکہ یہ بات خوب کھل کر جو ہے وہ غیر احمدی جو ہماری ویڈیو سنیں گے ان کو بھی سمجھ آ جائے اور ہمارے احمدی دوست جن کو اگر نہیں پتا اس بات کا ان کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے حضور فرماتے ہیں اس کی ہیڈنگ ہے نبوت کے مطلق باز اسطلاحات حضور فرماتے ہیں میں اس مضمون کو ختم کرنے سے پہلے مختصر طور پر یہ لکھ دینا پسند کرتا ہوں کہ حضرت مسیح معوض علیہ السلام نے جو مختلف اسطلاحات نبوت کے مطلق قرار دی ہیں ان سے کیا مطلب ہے یاد رہے کہ حضرت مسیح معوض علیہ السلام نے بے شک بعض اسطلاحات نبوت کی تشریح کے لئے مقرر فرمائی ہیں لیکن وہ اسطلاحات قرآن حکیم یا حدیث کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ حضرت مسیح معوض علیہ السلام لوگوں کو نبوت کی اقسام سمجھانے کے لئے خود وضع فرمائی ہیں یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے میرے بھائیو پھر حضور فرماتے ہیں اور چونکہ آپ نے خود ان اسطلاحات کو وضع فرمایا ہے اس لئے ان کے وہی معنی کرنے درست ہوں گے جو آپ نے خود فرما دیئے ہیں نہ کہ کوئی اور معنی مثلاً حضور فرماتے ہیں مثلاً قرآن شریف میں صلاحات کے معنی نماز کے ہیں نماز تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے اس سے پہلے تو تھی نہیں اس لئے گوھ صلاحات کے معنی دعا کے ہیں لیکن جب شریعت اسلام میں بغیر کسی اور کرینا کے صلاحات کا لفظ آئے گا تو اس کے معنی نماز کے ہوں گے نہ کہ دعا کے پھر حضور فرماتے ہیں پس اسی طرح حضرت مسیح ماؤد نے جو اسطلاح تجویز کی ہے اور پہلے وہ ان معنی میں لغت میں استعمال نہیں ہوئی تو ہمیں اس اسطلاح کے وہی معنی کرنے ہوں گے جو خود حضرت مسیح ماؤد نے کر دیئے ہیں اور اگر ہم احسان نہ کریں گے تو حضرت مسیح ماؤد کے مدعہ کے خلاف ہم آپ کی بارتوں کا کچھ سے کچھ مطلب بنا دیں گے پھرا فرماتے ہیں میں اس جگہ چند ایسی اسطلاح ہیں اور ان کے جو معنی خود حضرت مسیح ماؤد نے کیے ہیں درج کر دیتا ہوں تاکہ ہر ایک طالب حق ان کو یاد رکھے اور دھوکے میں پڑھنے سے بچ جائے تو پیارے بھائیو یہ اس کے بعد حضرت خلیفت مسیح ثانی نے یہ جو اسطلاحیں حضرت مسیح ماؤد صلی اللہ نے اپنی مختلف تحریروں میں یا تقاریر میں پیش کی ہیں بیان کی ہیں ان اسطلاحوں کو حضرت مسیح ماؤد صلی اللہ نے چونکہ خود کھول کر بیان کر دیا ہے اپنی تحریروں میں اور تقریروں میں اس لیے آپ نے یہاں پر لکھ کر ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ان اسطلاحوں کا جو مطلب حضرت مسیح ماؤد صلی اللہ نے بیان کیا ہے ہمارا یہ کوئی حق نہیں اور غیر عمدی مولویوں کا بھی یہ کوئی حق نہیں کہ ان معنی کے علاوہ کوئی اور معنی کریں مثلا آپ نے مومن سنا ہوگا حقیقی نبوت کا چونکہ حضرت مسیح ماؤد صلی اللہ نے انکار کیا ہے تو غیر عمدی مومن یہ مزاق کیا کرتے ہیں جی وہ تو مزا صاحب نے کہا میں حقیقی نبی نہیں ہوں تو جب حقیقی نبی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نبی ہے ہی نہیں حالانکہ حضرت مسیح ماؤد صلی اللہ حاشیہ حضور فرماتے ہیں غرض ہمارا مذہب یہی ہے کہ جو شخص حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ کرے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن فیوض سے اپنے تئین الگ کر کے اور اس پاک سرچشمہ سے جدا ہو کر آپ ہی براہ راست نبی اللہ بننا چاہتا ہے تو وہ ملحد بے دین ہے اور غالبا ایسا شخص اپنا کوئی نیا کلمہ بنائے گا اور عبادات میں کوئی نئی طرز پیدا کرے گا اور احکام میں کچھ تغیر و تبدل کر دے گا پس بلا شبہ وہ مسلمہ قذاب کا بھائی ہے اور اس کے کفر ہونے میں کچھ شک نہیں ایسے مانتا ہے تو بیارے بھائیو اس عبارت میں حضرت مسیح موز اللہ صلی اللہ و السلام نے جو حقیقی نبوت کا انکار کیا ہے کہ میری نبوت حقیقی نبوت نہیں ہے اس سے یہ صاف پتہ جل جاتا ہے کہ آپ اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ آپ کی جو نبوت ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے دامن فیوز سے ہٹ کر کوئی نبوت ہے یا آپ نے کوئی براہ راست جو ہے نبی اللہ آپ بن گئے ہیں یا غالباً آپ نے کوئی نیا کلمہ بنا لیا ہے یا کوئی نئے احکام آپ لے آئے ہیں اسلام سے ہٹ کر تو حضرت مسیح موزر صلی اللہ وآلہ نے خوب کھول دیا ہے اپنی استحریر میں کہ حقیقی نبوت کا جب آپ انکار کرتے ہیں تو کس طرح کی نبوت کا آپ انکار کر رہے ہیں اور حضرت مسیح موزر صلی اللہ وآلہ مرت دم تک ایسی نبوت کا ہمیشہ انکار ہی کیا ہے پھر اگلی صلح مستقل نبوت حضور فرماتے ہیں یہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد بائیس صفح سو اس کے حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں گرچہ بہت نبی آئے مگر ان کی نبوت موسیٰ کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا بلکہ وہ نبوتیں براہ راست خدا کی ایک محبت تھیں حضرت موسیٰ کی پیروی کا اس میں ایک ذرہ کچھ دخل نہ تھا اسی وجہ سے میری طرح ان کا یہ نام نہ ہوا کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امت بلکہ وہ انبیاء مستقل نبی کہلائے اور براہ راست ان کو منصب نبوت ملا تو پیارے بھائیو یہاں پر جو حضرت مسیح موسیٰ صلی اللہ ہوں اب غیر عمدی یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ میں مستقل نبی نہیں ہوں تو یہ کیسا نبی ہو گیا مستقل نبی نہیں ہے کبھی اس کا کیا مطلب ہوا پھر ہٹھٹا کریں گے اس کا کیا مطلب ہوا کبھی نبی ہیں اور کبھی نبی نہیں ہیں تو بھیرے اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو جب پڑیں گے تو آئندہ سے جیسے ہی غیر عمدی آپ سے اس بارے میں کوئی بات کرے گا تو آپ فورا اس کو یہ حوالہ دیکھ لکھا کر اس کا مو بند کر دیں گے یہ تھا مستقل نبوت پھر حضور نے مستقل نبی کی بھی یہاں پر اس کا بیان کیا ہے اس کو کھول کر بیان کیا ہے حضور فرماتے ہیں یہ الزام یہ غور طلب بات ہے کہ یہ اخبار عام 23 مئی 1908 میں یہ تحریر ہے اور یہ بدر میں بھی یہ چپی تھی 11 جون 1908 کو لیکن یہ دیکھیں کہ حضرت مسیح حضرت اللہ 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 سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کی پیروی کی کچھ حاجت نہیں رکھتا ٹھیک ہے جی تو ایسے نبی ہونے کا تو حضرت مسیح علیہ صلی اللہ نے ہمیشہ انکار کیا ہے تو بیرے بھائیو حضرت مسیح علیہ صلی اللہ نے جب مستقل نبی کی استلاح استعمال کی تو اس سے مراد ایسا نبی لیا جس کو قرآن پاک کی پیروی کی کچھ حاجت نہیں رہتی ٹھیک ہے جی اور ایسے نبوت کا اپنی انکار کیا ہے مرتے دم تک انکار کیا ہے اب قرآن پاک ہمارے نزیق احمد مسلمانوں کے نزیق آخری شریعت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی اصلا نبوت زلی یا بروزی اس بارے میں حضرت مسیم علیہ السلام نے اپنی مشہور تصنیف ایک غلطی کا اضالہ کے صفحہ پانچ کے ہاشیہ میں جو کہ روحانی خزائن جل نمبر اٹھارہ کے صفحہ نمبر دو سو نو پر چھپی آپ کو ملے گی آپ فرماتے ہیں یہ ضرور یاد رکھو اب یہ دیکھیں یہ وہ نبوت ہے جس کو حضرت مسیم علیہ السلام نے اقرار کیا ہے آپ نے بتلایا ہے کہ ہاں یہ والی میری نبوت ہے آپ فرماتے ہیں یہ ضرور یاد رکھو کہ اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے پس من جملہ انعامات کے وہ نبوتیں اور پیشگوئیاں ہیں جن کے روح سے انبیاء علیہ السلام نبی کہلاتے رہے لیکن قرآن شریف بجز نبی یا رسول ہونے کے دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے جیسا کہ آیت فلا یظہر علی غیبہ احادن اللہ من ارتضا من رسول سے ظاہر ہے پس مصفی غیب پانے کے لئے نبی ہونا ضروری ہوا اور آیت انعامت اللہ ہم گواہی دیتی ہے کہ اس مصفی غیب سے یہ امت محروم نہیں اور مصفی غیب حسب منطوق آیت نبوت اور رسالت کو چاہتا ہے اور وہ طریق براہ راست بند ہے اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ اس محبت کے لئے محض بروز اور ظلیت اور فنا فر رسول کا دروازہ کھلا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جناب یہ وہ نبوت ہے جس کا حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا جس کو جانی کہ جو اسطلاع آپ نے استعمال فرمائی اپنی نبوت کے اور غیر عمدی عموما کہیں گے لو جی زل تو کوئی چیز نہیں ہے لو جی بروز بروز تو کوئی چیز نہیں ہے حالانکہ اس اسطلاع کی حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف فرماتی ہے اس لئے ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ اس تشریف کے علاوہ ادھر ادھر کہیں جائیں اسی طرح پیارے بھائیو حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد بائی صفحہ تیس پر حضور فرماتے ہیں زلی نبوت جس کے معنی ہے کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا وہ قیامت تک باقی رہے گی ٹھیک جی تو یہ ہے زلی نبوت کی آپ نے اس اسطلاع کی تشریف فرمائی ہے اس سے جو آپ نے مراد لی ہے اسی طرح پیارے بھائیو آپ نے اپنے بارے میں امتی نبی کی اسطلاع جب بیان فرمائی تو اس کی مراد آپ نے یہ جو کھول کر بیان کر دیا تو اپنی کتاب تجلیات الہیہ کے جو کہ روحانی خزائن جل نمبر بیس صفحہ چار سو ایک پر آپ کو یہ تحریر ملے گی آپ نے فرمایا جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے جس کے معنی یہ ہے کہ ہر ایک عام اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے ناب راہ راست تو گویا امتی نبی اور زلی اور بروزی نبوت کا جب آپ کی جب آپ ہی تشریعی والی ہوتی ہے بند ہو چکی ہے کیا اس مرادلی وہ نبوت جو تشریعی نبوت ہے جو شریعت سادلے کی آئی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ توضیح مرام صفحہ نمبر تیرہ جو کہ روحانی خزائن جل تین صفحہ اکسر پر آپ کو یہ تحریر مل جائے گی برہ پیارے بیو ان اسطلاحات کو بیان کرنے کے بعد حضرت خلیفت مسیح اس کتاب کے صفحہ چار سو اکیاسی کے نیچے یہ مزید بیان فرماتے ہیں اور یہ پڑھنے سے تعلق رکھنے والی بات ہے آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی مذکورہ باللہ اسطلاحات اور ان کے وہ معنی جو خود حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے کیے ہیں دیکھ کر ہر ایک دانہ انسان اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ ان سب اسطلاحات کے صرف اس قدر معنی ہیں کہ ایک نبی شریعت لانے والے ہوتے ہیں ایک بغیر شریعت کے ہوتے ہیں اور ایک نبی دوسرے کی تباہ سے نبی بنتے ہیں پس اگر حضرت مسیح مہد نے کہا کہ میں حقیقی نبی نہیں ہوں یا مستقل نبی نہیں ہوں یا میری نبوت نبوت تامان نہیں ہے تو ان سب اسطلاحات کے صرف اس قدر معنی ہوں کہ آپ کوئی نئی شریعت نہیں لائے اور نہ آپ کو نبوت بلا واسطہ ملی ہے اور اگر اپنے آپ کو اس کے مقابلہ میں زلی یا بروزی کہتے ہیں تو اس کے یہ معنی ہے کہ آپ کی نبوت بل واسطہ ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ سے ہے اور یہی عقیدہ ہمارا ہے لیکن ہم یہ جائز نہیں سمجھتے کہ کوئی نے ان حوالا جات کے کی ہیں اور مانی کرے اور کہے کہ دیکھو مسیح معود نے اپنی نبوت سے انکار کیا ہے پھر فرماتے ہیں حضرت مسیح معود کے اپنے کیے ہوئے معنوں سے باہر جانے کی اجازت کسی کو نہیں کیونکہ یہ الفاظ لغت میں ان معنوں کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے جن میں حضرت مسیح معود نے ان کو استعمال کیا ہے پس یہ حضرت مسیح معود کی استلاحات ہیں اور وہی معنی ان کے جائز ہو سکتے ہیں جو خود آپ نے کیے نہ وہ جو دوسرا اپنے ذہن سے بنا لے اور نہ وہ جو لغت میں آئیں ٹھیک جی تو پہرے حضور اس کے بعد یہ آخری بات میں پیش کر کے اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں بس ہماری جماعت کے لوگ خوب یاد رکھیں کہ یہ حضرت صاحب کی اپنی استلاحات ہیں اور اگر کوئی شخص ان کو پیش کر کے ان کے معنی اپنے پاس سے کرنے لگے مثلا یہ ہوا کہ آپ در حقیقت نبی نہ تھے تو ایسے شخص کو صاف کہہ دیں کہ اس غلط بیانی سے باز آؤ اور مسیح موت کی کتابوں سے تمسخر نہ کرو پھر آپ فرماتے ہیں اور پیارے بھائیو ہم بھی یہی بات مجاہدین ختم نبوت اور غیر مولیوں کو کہتے ہیں حضور نے لکھا ہے مسیح معود نے جب خود ان الفاظ کے معنی کر دیا ہیں تو تم کون ہو کہ اور معنی کرو ٹھیک ہے اور وہ معنی جو حضرت مسیح معود نے کیے ہے یہ ہے کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لیا اور میری نبوت بلا واسطہ نہیں اور یہی ہمارا مذہب ہے اسطلاحات کے معنی کرنے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اپنی طرف سے معنی کرنے جائز نہیں ورنہ حق کی مخالفت ہوگی پیارے بھائیو تو یہ تھا ایک بہت یہاں موضوع جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت خلیفت مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی کتاب بھقیقت ونبوہ سے پیش کیا ہمیں امید ہے کہ اگر کوئی مولوی صاحب یا مجاہد خدم نبوت اس طرح کی اس طرح ہاتھ پیش کر کے ان کے غلط معنی پہنا کر کوئی تمسخرب غیرہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اصل حوالہ جات ان کے سامنے پیش کر کے ان کو یہ کہیں کہ وہ معنی حضرت مسیح موز صلی اللہ وآلہ بیان کردہ معنی کے مخالف ہیں اور ان اسطلاحات کا وہ مطلب ہرگز ہے ہی نہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں بہرے بھائیو اس کے ساتھ یہ خاکسار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ